بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیخریہ سے ہوں گے اللہ پاک خوش رکھے عباد رکھے جی میری پوری یوٹیوب فیملی کو پوری دنیا کو جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے اچھے جی کمنٹس لکھتے ہیں اللہ پاک سب کو صحت اندرستی والی زندگی دے سلامت رکھے ہر دکھت کلیف سے اللہ پاک دور رکھے آمین آج آپ لوگوں کے لیے بہت زبردست ریسپی لے کہیں گے امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگے گی یہ رمضان کے لیے ریسپی ہے اس میں آٹا بھی نہیں آپ کو گوندنا پڑے گا آٹا گوندے بغیر انشاءاللہ یہ بنائیں گے بہت زبردست ہے اور میں دو تین طرح کی آپ کو وہ سیمپل بنا کے دکھاؤں گی تو چلیں یہاں پہ شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں تین کپو میدہ لے لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بغیر تو روزہ کھولنے کا مزہ ہی نہیں آتا تو یہ بہت ایزی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ بھنایں آپ کو اچھا لگے گا آپ یہی بھنایں گے تین پورے تین میں نے کپ یہ والے ڈال لیا اور یہاں پہ دیکھیں آدھا چمچ نمک ہے یہ اس میں ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا بیکن پوڈر ڈالیں گے یہاں پہ بلکل اس کو پتلا ہم بنایں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح اس کو آپ نے میکس کرنا ہے اس میں اور پانی ڈالیں گے کچھ لوگ یہاں پہ پانی پہلے ڈال لیتے ہیں پھر آٹھا ڈالتے ہیں تو میں پہلے آٹھا ڈالتی ہوں پھر پانی پانی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنا ڈالنا اتنا ڈال سکتے ہیں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے اس کو ایک جان کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اس طرح اپنے کر لینا ہے یہ دیکھیں اتنا پتلا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو پانچ منٹ کور کر کے تو رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد پھر ملیں گے یہاں پہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں ایک دفعہ پھر ایسے اس کو میکس کر لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے چوڑا برتل لے لیا اور تھوڑا سا ڈیپٹ ہے تو یہاں پہ آپ اس کو شفٹ کر دیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ماشاءاللہ بہت زبردست ریسپی بننے والی ہے پلیز میری ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی یہاں پہ دیکھیں فرائی بین میں نے لے لیا اور یہ جو میں نے ابھی میدہ گھول ہے پانی میں یہ میں اس میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں بس اتنا زیادہ نہیں ڈالیں گے اور یہاں پہ میں اس کو ایسے پھلا دوں گی پتلا سا کر کے ہم پھلائیں گے آپ نے جتنی پٹی رکھنی ہے اتنا اس کو پھلائیں یہ دیکھیں اب میں نیچے سے چولان کر دوں گی اور بالکل ہلکی آنچہ ہم رکھیں گے جیسے سٹیم پہ کوئی چیز بناتے ہیں ویسے ہم رکھیں گے زیادہ تیز نہیں رکھیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کو گیلے کو نہیں آپ نے ٹچ کرنا جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا یہ خود ہی اوپر اٹھ جائے گا اب بس اس کو دیکھتے جائیں یہ دیکھیں اب آپ نے چھوڑی لینی ہے اور کوئی چیز نہیں لینی چھوڑی لے کے آپ نے یہ دیکھیں اس کو ایسے آرام آرام سے آپ نے کرنا ہے اس کو یہ دیکھیں پھر دیکھیں بسم اللہ رحمہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ایسے اٹھا لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پتلی ماشاءاللہ بنیئے اور آپ اس کو جیسے مرضی کریں گے آپ یہ خراب نہیں ہوگی اور اس کو جیسے مرضی کرو یہ خراب نہیں ہوگی ایسے ہم پھر کریں گے اس کو اچھی طرح ساف کر لینا یہ دیکھیں ساف کر کے پھر ڈالنی یا نہیں پہلے میں نے گول پٹییں بنائی ہیں ابھی میں مجھے یہ دیکھیں لمبی چاہیے پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں کمنٹس لکھا کریں دوستوں سے شیئر کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکیں جو نئے آرے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے جی آمین یہ دیکھیں ایسے پھر بنا لیں گے یہ دیکھیں جی اب ویسی میں نیچے سے آنچ ہلکی رکھوں گی یہاں پہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے اس کو بھی ویسی کریں کہ چھوڑی سے آپ نے تیز آنچ نہیں کرنی تیز کریں گے تو یہ نیچے سے جال جے گا اوپر سے کچھا کچھا آٹا رہے گا پھر وہ سہی پٹی نہیں بنے گی اس کو بھی ہم ویسی کریں گے یہ دیکھیں جی بسم اللہ رحمان رہی ایسے ہمیں چاہیے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے آلو کی پیٹھی بنائی ابلے آلو نمک مرچ ڈال کے دھنیا ڈال کے یہ میں نے بنا دی یہ میں نے آپ کو نہیں دکھایا کہ ویڈیو لمبی بن جائے گی تو یہاں پہ میں پانی لگا کے ہاتھوں کو دیکھیں انشاءاللہ میں دو تین طریقے آپ کو دکھانے لگی ہوں انشاءاللہ بہت ہی زبردست ہے ایسے ہم ان کو بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح بنا دینے اب میں دکھاتی ہوں کیا کر نا یہ پٹی میں نے آپ کے سامنے بنائی یہ دیکھیں یہاں پہ میں ایسے رکھوں گے اور اس کو ہم ایسے لپیٹ دے جائیں گے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں پہ جو میں نے یہ پٹی بنانے کے لیے گھولا تھا میدہ بچ گیا وہ میں لے لیا اور یہاں پہ ایسے لگا دیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ لگا کے اس کو ایسے ہم پریس کر دیں گے یہ دیکھیں ایسے پریس کر دیا یہ آلو باہر آئے نظر آئے یہاں پہ دیکھیں میں نے ریڈ کٹی ہوئی لال میرچ یہ دھوڑی سی لے لی اور یہ میرے پاس ڈبھر اٹھ کا میں نے فوڈر بھنا کے رکھا ہوا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی دوں گی انشاءاللہ بہت زبردست اور یہاں پہ دیکھیں نمک میں نے تھوڑا سا ایس میں ایڈ کر دی اچھی طرح مکس کر لیں اب یہ میں نے جو آپ کو دکھایا میدہ گھولا ہوا دیکھیں کہ کتنا کام آگیا اس سے ہم نے پٹی بھی بنائی ہے اور یہ دیکھیں اب یہ ہمارے اس کام بھی آرہ ہے ایسے کر کے پھر ہم نے اس کے اندر اس کو ایس کر نا ہے ادھر لگانا پورے پہ نہیں لگانا جو نظر آرہ اس پہ ہم لگائیں گے اور اچھی طرح لگا دی نا آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کر لی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے ہیں اب یہ پہ دیکھیں یہ بنائی ہے میں نے پٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو آپ جیسے مرضی کریں گے یہ دیکھیں خراب نہیں ہوگی ہاتھ بھی اندر سے نظر آ رہے اب اس کے کریں گے ہم دو پیس درمیان سے بسم اللہ رحم 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 کیسے دو پیس کر لیں گے اب میں یہ پھر یہ لگا دوں گی یہ دیکھ کیسے آپ نے لگا 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 اس طرح اور یہ دیکھ یہ رکھیں کہ ہم اس طرح اور یہ دیکھ یہ پہ ایسے پریس کر دیں گے یہ دیکھ یہ ہن سے اچھی طرح بند کر نا کہ یہ باہ نہ اور یہ پکڑ کے ہم نے اس کو اس کے اوپر کر دی اس طرح اور یہ سے پریس کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ پلیز آپ لوگ نے جانا نہیں ہے پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے یہ آپ لوگ فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو فریز کر کے آپ رکھ دیں میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بھنا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ میں لگا دیا یہ میدہ اور درمیان میں رکھ دیا یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو ایسے فولڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا لگا لگا لگے یہ دیکھیں اس طرح دیکھ میں کتنا ایزی یہ ماشاء اللہ اور دیکھیں پٹیاں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بنائی یہاں سے کر دیں گے دیکھیں کہ اتنا ایزی یہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سموس کتنی زبردست شیپ آئی دو میں نے آپ کو دکھا دیا شیپ اب یہ دیکھیں تیسرے ایسے اس کو ہم کر لیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پہ پھر کنارے پہ ہم لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح یہ ایسے لگا دی آپ نے اب اس کو دیکھ ایس ہم کر دیں گے دیکھیں مشرا چپ گیا اور یہ والی جگہ ہم اس کو ایسے اندر کی طرح کر دیں گے یہ نکلے گا نہیں یہ دیکھیں ادھر سے بھی ہم اس کو اندر یہ دیکھیں اس طرح اور یہ ہم چاہے تو آپ پہ یہ لگا کے یہ پہ پریس کر دو یہ کھلے گا نہیں یہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں بہت زبردست میں سٹائل بنانے لگی ہوں پہ پھر لگا دیں گے میدہ اور یہ دیکھیں اس کو ایسے ہم گھوما آکے یہ دیکھیں یہ پہ دیکھیں اس کی نوک بنانی ہے یہ دیکھیں لگا پہ 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 دیں گے اور اس کو یہ پہ آگے دیکھیں اس کو پریس کریں گے اور یہ دیکھیں یہ آئس کریم کون بن گئی ہے یہ دیکھیں آگے دیکھیں کہ اس کا کرتی کی آؤں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پہ گھی میں نے گرم کر دیا اور یہ پہ یہ رکھ دیں گے اندر انشاءاللہ بہت زبردست بننے والی آپ پوری ریسپی آئند تک دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ساتھ ہی میں یہ رول ڈال دوں گی یہ بھی بیچ میں رہ دیں گے جگہ ہے بیچ میں ان کی سائیڈ آپ نے چینج کرتے جانے کہ ان کی ہے اب میں نکال دوں گی ان کو نکال دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی سائیڈ چینج کر ساتھ ساتھ سموسے بھی میں ان کے ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ دیکھیں ان کا کلر آپ نے براؤن دینا ان کو جلانا نہیں ہے اب میں اس کو نکال دوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا ماشاءاللہ کی بھی سائیڈ چینج کریں گے یہ بھی میں نکال لوں گی یہ بھی ماشاءاللہ بہت زبردست کلر آیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست کلر آیا اب میں ان کو بھی نکال لوں گی ان کا بھی دیکھ ماشاءاللہ کلر اور یہ پہ دیکھیں اب میں یہ ڈال دوں گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بسم اللہ بسم کو نکال موڑی اب ان کے اوپر ایسے ہم گی ڈال دیں بسم میری یہ ریسپی دیکھیں ضرور مجھے کمنٹ سے لکھیں کیسی ریسپی لگ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے اتنی میند کی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں آئل کے اندر میں آپ لوگوں کو گھما کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست یہ بنے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلر بھی کتنا زبردست آیا اب یہ ہاں میں ان کو نکال لوں گی ان کو زیادہ نہیں آپ کلر دیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ ڈال دوں گی کتنے زبردست لگ رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست یہ کھلے نہیں یہ میں میدہ لگا تھا اور یہ رول بھی دیکھیں میں نے بولا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل نہیں اندر سے نکلا ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سموسے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بھی میں آپ دکھا دیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کہ میں نے خود پٹنی بنائی ہے اور دیکھیں اتنے زبد سموسے گھر میں ہم نے تیار کی ہے چلیں یہ پہ میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں میرا ہاں کیا اتنی میند کی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزیر جو دوسروں کو اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی دروازے پر دستک دیتی دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ برکت دے آمین اور اجازت جاتی واللہ حافظ